سی آئی ادھیکش این شرینیواسن کے خلاف مرچابندی تیز ہو گئی ہے شرینیواسن کے پاس اب کم ہی راستے بچے ہیں سوتروں کے والے سے خبر ہے کہ اپاد دھیکشوں نے شرینیواسن کو الٹی میٹم دے دیا ہے کہ وہ اپنا پدھ چھوڑے ورنہ یہ لوگ پدھ چھوڑ دیں گے سوتروں کے مطابق اگر شرینیواسن استفاہ نہیں دیتے تو پانچ اپاد دھیکش پدھ چھوڑنے کو تیار ہیں میرے ساتھ موجود ہے اس وقت انڈیا نیوز سوادہ تھا ستھ پرکاش ممبائی سے لائیو ستھ پرکاش پوچھئے بتائیے اترک شیطر سے آتے ہیں عرون جٹلی پشم سے آتے ہیں نیرنجن شاہ مدھ سے آتے ہیں سدھیر ڈابر پورو سے آتے ہیں چترک مطرہ دھیکشن سے آتے ہیں شیو لال یاداو کیا پانچ اپاد دھیکش بھی اس تیفے کے ساتھ تیار ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی تھی ابھی بھی فنس سیٹر بنے رہنا چاہتا ہے اس بارے میں اپ ڈیٹ کیا ہے آپ کے پاس راست بسہم بگاوہ شروع ہو چکی ہے دو کھے میں بڑھ چکے ہیں جو پاٹ اپاد دھیکشوں کی بات کی جان رہی جو جانکاری مل رہی ہے کہ آج سام تک یا کل تک یہ اس تھیپہ دے سکتے ہیں کیونکہ یا تو یاد سنیوازوں نے اپنی گردی چھوڑے گے یا تو یہ اپاد دھیکش چھوڑے گے دو ادھیکشاری اس تھیپہ دے چکے ہیں کیونکہ دباؤں بنایا جا رہا ہے چاروں طرف سے دباؤں بنانے کوشش ہو رہی ہے یا سنیوازوں نے اپنی گردی چھوڑنے کے تیار نہیں ہے کیونکہ اسی کو دیکھنے جا رہا ہے کہ اپاد دھیکش جو پاس کی بات آ رہی ہے کہ وہ بھی اس تھیپہ دے سکتے ہیں اگر سنیوازوں نے اس تھیپہ نہیں دیتے ہیں دوسرا مجھے ہی بتائی گا وہ یا سنیوازوں جو لگاتار ڈیفائنٹ رہے ہیں جنہوں نے اپنے صد نہیں چھوڑی ہے اور علے ہوئے بچ ہیں یہ کہہ کر کے بلکل فیوی کول کے مضبوط جول کی طرح اپنی کرسی سے چپک گئے ہیں کرسی نہیں چھوڑوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے اتنے استیفوں کے بعد اتنے دباؤں کے بعد اس طرح کی کارٹلائزیشن کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے واقعی میں وہ استیفہ دیں گے اور دوسرا اس سے بھی بلی بات یہ ہے لیکن اب اگر وہ استیفہ دیتے بھی ہیں تو اس استیفے کے مائنے کیا ہوئے ستیب رکاش راستی جی جس طرح سے لگتا ہے دباؤں بنایا جا رہے ہیں جس طرح سے پہلی بار وہ میڈیا سے بات کرتے ہیں انہوں نے ساتھوں سے انکار کر دیا کہ میں استیفہ نہیں دوں گا میرا کچھ قصور نہیں ہے میں نے کچھ گلتی نہیں کیا ہے انہوں نے کہیں کہیں پوری طرح سے پڑھلا جھارتے ہوئے اور وہی کہیں کے وجہ ہے کہ لگتار اپنے کورسی بجاتے ہوئے اور بچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ لگتار جس طرح سے دماؤں ان کے دماؤں پر میپن کو پرپورے آروپ لگے جس طرح سے کرائم بار لگتار ان کے پر ثبوت ملے لگتار ان کو پولیس کشڑی لے رہے لیکن ایک بات یہ بتائیے این شی نیوازان استیفہ این شی نیوازان استیفہ کب دیں گے اس کا کاؤنڈاؤن تو شروع ہے لیکن کیا این شی نیوازان استیفہ کو یہ پوچھ رہا ہے کہ بی سی آئی کی جو چابیس نمبر کی ورکنگ کمیٹی ہے اگر اس میں سے فیلحال کے لیے ٹریجرار نہیں ہے اس کے علاوہ اگر سیکریٹری نہیں ہے اس کے بنا یہ ورکنگ کمیٹی پوری طرح سے لیم ڈک ہو گئی ہے یہ لیم ڈک ورکنگ کمیٹی کا مطلب یا معنی کیا ہے کیا شری نیوازان کے یہ سمجھ میں آتا ہے اور شری نیوازان کو کیا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ فکسنگ کے خلال جو پروپ پینل بنا ہوا ہے اس میں دو ججوں کے علاوہ بی سی آئی کے طرف سے اگر کوئی ایک ممبر تھا وہ سنجے جگدالے تھے سنجے جگدالے نے سیفہ دے دیا ہے اب یہ جس طریقے کی سیچویشن بن رہی ہے یہ الارمنگ سیچویشن شری نیوازان اس کو فی الحال ابھی کس طریقے سے دیکھ رہا ہے راسی جی ینسیوازان سارے چیزوں دیکھ رہے ہیں جس طرح سے یہاں پر لامبندی ہو رہے ہیں جس طرح سے ان کے خلاف بغابت شروع ہو چکہ بی سی سی آئی میں سارے چیزوں دیکھ رہے ہیں لیکن جرور ہے کہ کوئی یہ خیمہ ہے ان کے پیچھے جرور ہے کہ اسی وجہ سے اسٹیپہ نہیں دے رہے ہیں لگاتار انکار کر رہے ہیں جرور ان کے پیچھے حالانکہ کوئی سامنے کھل کے بولنک تیار رہی ہے جو ان کے ساتھ میں ہے لیکن کہ ان کے جرور ان کے پیچھے کوئی ہے جو اسٹیپہ سے انکار کر رہے ہیں جی